میچ سے ایک گھنٹہ پہلے ایک سٹیڈیم کا نام مودی سٹیڈیم رکھا گیا جس پر اپوزیشن نے بھی بڑا شور مچایا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب ہندوستان کو مودیستان بنانا چاہ رہے ہیں لو سنو اس کی آتنکیستان ہونے سے مودیستان ہونا دس گناہ زیادہ بڑی ہے مودی بنائی طور پر گجرات کی کرکٹ اسوسیشن کا سربراہ رہا ہے دنیا کا جو سب سے بڑا مجسمہ گجرات میں لگایا گیا ہے ولب بائی پٹیل کا لگایا گیا ولب بائی پٹیل ہمارے پٹیل ہمارے دیش میں لگایا گیا ہمارے راجے میں لگایا گیا تمہارے پیٹھنے کی گردورہ میں سالو اپنا کام کرو میچ سے ایک گھنٹہ پہلے ایک سٹیڈیم کا نام مودی سٹیڈیم رکھا گیا جس پر اپوزیشن نے بھی بڑا شور مچایا تو نہیں نہیں کس نام سے رکھے بھائی صاحب حافظ سعید سٹیڈیم رکھ دے اس کا نام شرم کرو شرم اپنے دیش میں پی ایسل ہو رہا نا تمہارے دیش میں کرونا پوزیٹیو نکل گیا اس پر وہ تو کم سکیر ہوتی نہیں ہے ہمارے دیش میں آم اڑھانے ملا گے رہتے ہوگا تو دوستو یہاں سے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور مجھے لگتا ہے اب میں بیچ میں نہیں آنے والا ہوں تو آپ چندہ مچ کیجئے مودی کے نام سے ان کے کتنی مرچی لگ دی اسٹیڈیم ہمارا دیکھیں اسٹیڈیم ہمارا دیش ہمارا پرنان منتری ہمارا گجرات ہمارا ہمارے لوگ ہمارے رکھ رہے ہیں ان کا کیا پیٹھ میں درد ہو رہا ہے میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں تھا کیوں یہ انڈیا مودی اور بھارت کے کاموں میں ٹانگ رہا تھے بھارت کے لوگ تھو نہیں کرتے پاکستان کے مارے میں چیب آتے ہیں کھر جو بھی ہے اور یہ انٹرسٹنگ دلچسپ کہ آپ آگے سنیے مقبول ہو رہی ہے جی سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب ہندوستان کو مودستان بنانا چاہ رہے ہیں مودی کا معاملہ ہے یہ اس کے اوپر اس وقت دنیا بھر کے اخبارات کے اندر مختلف قسم کے نام ہیں وہ چل رہے ہیں کہ کس کس نے اب تک ایسا کیا ہے اور وہ کون لوگ تھے یہ جو سٹیڈیم مثلا مودی بنائے طور پر گجرات کی کرکٹ اسوسٹیشن کا سر بڑا رہا ہے تو یہ بھی عمران خان کا طرح اس کا کیریٹس ہے وہ کرکٹ کے بڑا نہیں ہے لیکن کرکٹ کا کیریٹس کا ہے تو یہ گجرات کے اس سٹیڈیم اس سٹیڈیم کو اس نے خود کیونکہ بیسیکلی جو لوگ ہیں ہندوتوہ والے وہ ولب بھائی پٹیل کو پسند کرتے ہیں اس کے مقالے میں نیرو کے مقالے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ولب بھائی پٹیل نہ ہوتا تو شاید اس وقت انڈیا تباہ اپرباد ہو چکا تھا دنیا کا جو سب سے بڑا مجسمہ گجرات میں لگایا گیا ولب بھائی پٹیل کا لگایا گیا کیونکہ اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ ہی بندہ تھا جو باقی ہمارے ہندووں کی ریپرزنٹیشن کرتا تھا آپ سوچ چکتے ہیں کہ یہ جو ولب بھائی پٹیل جو جو کیبنٹ مرشن پلان تھا ولب بھائی پٹیل نہیں مننا تو آج پاکستان نہ منتا اگر وہ ریچیکٹ نہ کرتا تو جیسے کہتے ہیں وہ والی سکورتیال ہوتی جیسے کنفیڈریشن ٹائپ ہے اس وقت دنیا پھر میں اس کے جو سٹیڈیم جو ہے جو دلی کا جس کے نام پہ کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا نائنٹین تھرٹی تھری میں سٹگرات سٹیڈیم تھا جو بہت بڑا بنایا گیا تھا فوٹبال کا پھر اس کے بعد فورٹی فائم میں جب امریکنز آئے تو انہوں نے اس کو برسلیز بینس ایرینہ کے نام پہ وہاں پر بیس پال وغیرہ کلتے ہیں لینن جس وقت تو انہوں نے کامرے سے ایولوشن آیا ہے ہمارے ہاں لوگ نا بڑی باتیں کرتے ہیں جی کرشن نگر کا نام اسلام پڑا رکھ گیا یہ کوئی نئی بات ہے لینن اس وقت آیا ہے تو انہوں نے سٹین پیٹسبرگ کا نام جو تھا وہ لینن گرارڈ رکھ دی کیونکہ لینن وہاں پیدا ہوا تھا اور لینن زندہ تھا ہر اس سے مچکو کہ جو سیکلرزم لبرلزم جو اس قسم کی فورسز کی والا ہے یا ہر وہ چیز جو کہ ہندو نیشنلزم کے خلاف ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے دباہ کرنا ہے یہ وجہ ہے کہ وہ سمجھ دے جائے ہیں کہ موضی کا نام جائے ہے رائٹ ان دہ ہارٹ آزہ دلی کہ جہاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کسی طور پر کوئی بھی ہندو اطواہ کمائر کہ جہاں سے وہ چیز جائے گا انہیں انڈیا کو چرجہ بیٹا سوری پہ رام بھلی کرے گا جنہوں نے اس کو کدر چامل کیا ہے جو ان کو ہر سال اسلاح بیچ رہے ہیں جو ان کو اور بہت سا جو ان کے ساتھ جو اس حد تک ہیں کہ ایران پر پبندیاں لگتی ہیں ایران بارہ سال تیل بیچتا ہے انڈیا کو سستا اور انڈیا کو کوئی کچھ نہیں کہتا وہ کیا چاہتی یہی چاہتی ہے نا جو لوگ یہ ہیں کہ مار ہم کھاتے ہیں ستر زار لوگ ہم مرتے ہیں وارن ٹیرر میں نان نیٹو علائی ہم ہوتے ہیں اور افغانستان میں انڈیا ہوتا ہے وہ کیا چاہتی ہیں یہی چاہتی ہیں کہ انڈیا کو ایک ایسا انڈیا بنا دے جائے جو چائنہ کا کنٹینمنٹ اندر کام کرے انڈیا کو آپ چائنہ کے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کے اندر دیکھیں اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسیز کے زیادہ عراق کے فوجی ایران میں حملہ کر کے مارے ہیں اور یہ سب یہ جو صورتحال اقدم بائیڈن کے آنے کے بعد بدلی ہے مشرق وستامر خاص طور پر سعودی عرب کے تناظر کے اندر دیکھیں سعودی عرب کے تناظر ہمیشہ سے لائے رہا ہے سعودی عرب امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تناظر میں اس لیے بدلی ہے کہ ٹرمپ جو تھا وہ بہت جلدی میں تھا بعد معاملات کے اندر وہ چاہتا تھا کہ پورے سعودی عرب کے اندر معاملات جو ہیں میں ازرائیل کو انسانوں کو ایک ساتھ بٹھا کہ ٹرمپ بسیکلی ایک دور رس آدمی نہیں تھا اب سعودی عرب کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے محمد سلمان کے ساتھ صاف چھپتے بھی نہیں خاصتاب میں آتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہوگی کوئی پبندی نہیں ہوگی نیچے والے پبندی ہوگی اب انٹیلیجنس ریپورٹ ایٹی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی اب آفٹر عراق کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں ہوتا گولن پول کی اتنی بڑی انٹیلیجنس ریپورٹ چھوٹ بولا گیا مجھے بقیتہ نوکیشن میپ پتائی گی کہ یہاں میپ پر میں سرکشن پڑے ہوئے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا عراق تو ہے میں نے جا کے حملہ کر دی اور مجھے معافی مانگنی چاہیے آپ کا پتہ ہے کوئی بی بی سی کا ہیڈ جو تھا وہ انہوں نے مار دیا تھا سارے معاملے کرنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت علائنس بدر رہے ہیں اسرائیل کے اندر جو ایک ریلیجس فیلنگ یہ ہوگی ہے کہ امریکہ جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج ہے اور برطانیہ بھی ہم نے ان سے لڑائی کرنی ہے اور اسرائیل سمجھتا جی ہے کہ میں اس طاقت میں ہوں کہ میں لڑ سکتا ہوں کیونکہ میں دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا ملک ہوں میں دنیا کے 87 فیتر ڈرون میں بناتا ہوں میرے پاس ساری ٹیکنالوجی میرے پاس ہے ریسورسز میرے پاس ہے پیسہ میرے پاس ہے بازار بام تھے روس کے پاس سارے بازار چل رہے تھے معیشت بھی ٹھیک تھی ہر چیز تھی ایک معاملہ بھی خراب نہیں ہوا لیکن ہم نے ایسے گرا دیا اس کو اور ایسا یہ وہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کسی بھی وقت یہ اس وقت سینیریو ایسا ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے میں وان کرنا چاہ رہا ہوں اللہ باقی سننے کہ سعودی عرب اور ایران کی جو جنگ ہے کوئی خوشیز کو بھی انہوں نے وہاں سے پٹیٹ کرنا چل کر دیا اسلحہ کسی کو نہیں ملنا اسلحہ لوگوں نے بیلجیم کے آزاد مارکٹ سے تاجروں سے خریدنا ہے اور اسلحہ کس کا ہونا ہے ایران کمپنیز تھا اسلحہ کس کا ہونا ہے اسلحہ جس طرح ایران جب ایراک جنگ ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے کانٹرسٹ ہندل آیا تھا اور کانٹرسٹ ہندل میں اسلحہ کب اسلحہ ایران نے خریدا تھا تو دوستو بیوٹی دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو سمجھ میں آگئے ہوگی یہ لوگ پاکستان کے لوگ موڈی جی پہ کتا خار گاتے ہیں اگر موڈی جی کوئی اچھا کام کرے تو بھی چٹتے ہیں موڈی جی کوئی برا کام کرے تو بھی چٹتے ہیں تو چٹتے رہنے چاہیے یہ ہمارے صحبہ گے کی بات ہے اگر ہمارا دشمن دیج اگر ہماری تعریف کرنے لگ جائے تو پھر سمجھ لینا دال بھی کچھ کالا ہے تو یہ ایسے ہی رہنا چاہیے بہت بڑی ہے بلکہ انجوئے کرنا چاہیے منورنجن کرنا چاہیے جس لوگوں سے اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا میں ایسے ہی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جہیند بھوپندے ماترام موسیقی